دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہواوی پی ترٹی پرو مویل کو اسیمبل کس طرح کریں گے تو دوستو سب سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ڈس اسیمبل کس طرح کریں گے اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسیمبلی کا طریقہ بتائیں گے تو دوستو سب سے پہلے مین بورڈ میں کیمرے فٹ کر لے ہم سب سے پہلے یہ ففٹی ایک زوم جو ہے اس کو لگاتے ہیں اس کے بعد اس میں بے کیمرے لگا دیتے ہیں تو اس کے جیک کے ساتھ احتیاط کریں اس کو کئی توڑ نہ دیں کیونکہ یہ بہت نازک ہوتے ہیں کیمرے لگانے کے بعد فرنڈ کیمرہ بھی نہیں لگانا ہے کیونکہ یہ پھر فٹ نہیں ہوگا تو ہو سا کہ اس کو تھوڑا سا ساف کر دے اگر اس میں گم وغیرہ ہو تو نیچے کچھ بھی نہ ہونا چاہیے پھر یہ بورڈ فٹ نہیں ہوگا اگر آپ زور دوگے تو اس سے یہ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد اس کے انٹینہ کے جو کیبل یہ اس کے اوپر آنے چاہیے اور ڈسپلی والا جیک تو دوستو اس کو صحیح طرح سے بٹانا ہے زیادہ زور نہیں دینا ہے اس کو طریقے سے بٹانا ہے جب یہ صحیح طرح سے بیٹ جائے تو پھر اس میں جیک وغیرہ لگا لے اب اس میں ڈسپلی جیک لگا لے ڈسپلی جیک لگانے کے بعد یہ انٹینہ کا جو وائر ہے یہ لگا لے تو دوستو اس کے جیک کی ساتھ بھی احتیاط کرنا ہے یہ بہت نازک ہوتے ہیں بہت جڑی ٹھول جاتے ہیں پھر آپ کو جمپر کرنے پڑ دیں گے اور اس کے جو وائر ہے یہ اس موبیل کی ہڈی میں صحیح طرح سے لے کے جائے کیونکہ اس میں اس کیلئے لیتے جگہ بنیتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا بھی بائر ہوا تو پھر اس پر یہ کور فٹ نہیں ہوگا اور اس کے بعد آپ نے فرنٹ کیمرے لگانا ہے فرنٹ کیمرے کو پہلے موبیل کے ہڈی میں بٹا دیں اس کے بعد اس کا جیک لگا دیں تو دوستو اب اس میں لوٹ سپیکر لگا دیں اس کو بھی صحیح طرح سے بٹانا ہے یہ تھوڑا سا بھی اوپر نہیں آنا چاہیے تو دوستو اب اس میں بیٹری رکھتے اگر ہو سکے دیں اس کے نیچے ڈبل ٹیپ لگا دیں اگر اس کے نیچے اپنا گم باقی ہے تو وہ پھر ٹیپ ڈبل ٹیپ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب اس میں سب بوٹ لگا لیں سب بوٹ کو احتیاط سے رکھنا ہے اس کے جو جیک ہے لوٹ سپیکر اور فنگر پرنٹ والے تو یہ اس کے اوپر آنے چاہیے اس کے نیچے نہیں آنے چاہیے اور اس کے انٹینہ کا جو کیبل ہے یہ بھی اس کے اوپر آنا چاہیے یہ بوٹ سب سے نیچے میں آنا چاہیے اس بوٹ کے ساتھ احتیاط کرنا یہ بہت نازک ہوتا ہے اس میں سم جیکٹ ہوتا ہے تو اس کو کئی تیڑا ویڑا نہ کرتے پھر اس میں سم جیکٹ نہیں سم ٹرین نہیں گسے گا اب اس پر یہ جیک لگا دیں اور انٹینہ کیبل لگا دیں انٹینہ کیبل اس کے لئے اہلیدہ جگہ بنیتی ہے موبیل کی ہڈی میں تو اس میں صحیح طرح سے لے کر جائے اگر یہ تھوڑا سا بھی باہر ہوا تو پھر یہ مسئلہ ہوگا پھر آپ کا یہ بیک ڈکن اس پر فٹ نہیں ہوگا اور اس کے جیک کے ساتھ بیتیات کرنا ہے اس کو بھی طریقے سے لگانا ہے انٹینہ کیبل لگانے کے بعد اس میں چارجنگ پورٹ والا جو سٹرپ ہے چارجنگ فلیک سلپ تو اس کو لگا دیں تو دوستو سب سے پہلے چارجنگ پورٹ کو موبیل کے ہڈی میں رکھ دیں اس کو اوپر سے نیچے کی طرف گسا لے تو یہ صحیح طرح سے بیٹ دے گا اور اس کا جیک لگا دے نیچے والے تو جیک کے ساتھ یہ تھوڑ کرنے ہیں اس کو طریقے سے لگانا ہے اوپر مین بورڈ میں بھی جیک لگا دے نیچے بھی سب بورڈ میں بھی جیک لگا دے تو دوستو سب سے آخر میں اپنے بیٹری کو کنیٹ کرنا ہے ابھی اس پر یہ سٹیل والا کور رکھ کر اوپر جب یہ پوری طرح سے بیٹے چاروں اور سے تو اب پھر اس پر پیش لگا دیں تو دوستو اپنے وہی پیش لگانے ہیں جو پیش آپ نے اس سے اتارے تھے دوسرے پیش نہیں لگا ہوگی کیونکہ اگر آپ نے بڑے پیش لگا دے تو یہ نیچے سکرین میں چلے جائیں گے اور آپ کی سکرین کو توڑ دیں گے اور اس میں اکثر چوٹے بڑے پیش ہوتے ہیں جیسے چوٹے پیش نہیں کرے تھے وہاں پر چوٹے پیش لگائے اور جیسے بڑے پیش نہیں کرے تھے وہاں پر بڑے پیش لگا دے اب نیچے اسے والے میں بھی یہ کور رکھ کر اس پر بھی پیچ لگا لے تو دوستو اس پر بھی آپ نے وہی پیچ لگانے جو پیچ آپ نے اس سے اتارے تھے اس میں بھی اکثر چھوٹے بڑے پیچ ہوتے ہیں جہاں سے چھوٹے پیچ نکالے تھے وہاں پر چھوٹے پیچ لگائے اور جہاں سے بڑے پیچ نکالے تھے وہاں پر بڑے پیچ لگا لے دوستو پیچ لگانے کے بعد اس میں سمٹرے ڈال دے اور اس میں توڑا سا گرم دے کر چاڑا سا سائٹ سے اس پر یہ کور فٹ کر دے